بسم اگر الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزیر ہوں ناظرکام پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے گندے اور مکرو کھیل کا آغاز ہو چکا ہے کہ جہاں پر ایک طرف تو عمران خان صاحب ان سے مائنس نہیں ہو رہے عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا ان کے گرفتاری پر ان کی نہلی پر فلٹ سٹاپ لگ چکا ہے تو دوسری جانب عمران خان جو ہیں ان کے خلاف اب نیا پلین میدان میں اتارا گیا ہے ایک بہت بڑی اور خوفناک صادی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے میں نے بڑے امپورٹنٹ ثبوت جو ہے وہ آج اکٹھے کی ہیں آپ کے لیے بڑی ڈیپ پرسرچ آج ہم نے کی ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آج کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کو قتل کر دو خوفناک کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر جناب یہ ایسا آگ کا کھیل ہے کہ جس کے بعد اب عمران خان ساتھ کا بچنا نممکن لگ رہا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس نے حکم جاری کیا کون سارا معاملہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے آج سارا دن عدالت کے اندر کیا کچھ دیکھا گیا یہ تمام تر ڈیٹیلز جناب میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری جانب جناب جو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس آڈیو نے مکمل طور پر آج اس قتل کا بھنڈا پھوڑ دیا ہے قاتل جو ہے وہ خطبہ خود سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اندر کی خبر ہے جناب آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ آڈیو کا مکمل طور پر ہم نے پوست مارٹن کرنا ہے اور پھر کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ معاملات سے بہت امپورٹن ہے جناب اور پھر دوسری جانب بنی گالا کو گھیرے میں لینے کا فیصلہ گرفتاری کے سارن بجنا شروع ہو چکی ہے صرف سارن بجے ہیں بلکہ اس حوالے سے آرڈرز بھی جاری کر دیا گیا کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چوبیس کھنٹے انمار خان کی قسمت کا فیصلہ ہے اس حوالے سے تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبکائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبکائب کر لیں بلکہ ان کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کام سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سانیہ نوم میں ہی جو ہوا آپ سب کے سامنے ہیں کہ وہ ایک پلانٹیٹ سارا واقعہ تھا کہ انمار خان کی دو بہنوں سمیت پاکستان دریقے ساتھ کے متعدد سینئر احمد جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دی دیا گیا ہے ستانہ سرور روڑے میں درج مقدمے میں میاں اسلام اقبال مراد سعید فرخ حبیب حماد ازدر علی امین گنڈا پور آزم زباطی امار خان نیازی جو ہیں ان کو جناب اس ساری کیس کے اندر جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا بلکیمت خان نیازی جو امار خان صاحب کے بڑے سیکیورٹی کے انچارج تھے اور بائیس سپراج جو ہیں مزید اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں بھاگے ہوئے ہیں آزم سواتی صاحب جو ہیں ان کا نام بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور دوسری جانب جناب پیپلز پارٹی اور پی ڈین کے ترمیانے اس وقت لڑائیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور لڑائیاں کس طرح سے بڑی ہیں کہ نگران وزراسند کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا آپ سب کے سامنے ہیں کہ ساکڈار کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ ساکڈار جو ہے وہ جناب ان کو جو ہے وہ نگران وزراسند لگایا جائے گا نگران وزراسند کا نام فائنل کرنے کی خبریں جو ہیں وہ جالی ہیں شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی جو ہیں ان کی رہنمہ ہے انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ کل سے جالی خبروں کے ذریعے کسی کو نگران وزراسند کا تاج پینایا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو کوئی نام پیش کیا گیا اور نہ ہی ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا ہے تاہم انہوں نے باسے کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا لیکن اس وقت نام کیوں ہیں وہ درکار ہیں مشاورتی عمل میں وقت لگتا ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ نگران حکومت کے لئے خیر جانب درانہ ایک لازمی ضرورت ہے نگران وزراسند کے لئے کوئی بات تین نہیں ہوئی اور کیا سرائیوں پر بات نہ کی جائے اور انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ساتھ نگران وزراسند کے لئے نام شیئر نہیں ہوئے اور تو فائنل کیسے ہو جائے گا یعنی کہ ابھی تک کوئی نام شیئر نہیں ہوئے کوئی چیزیں نہیں ہوئے فائنلائز نہیں ہوئیں اور شریح رحمان نے آئندہ انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وقت پر الیکشن کروانے کی بار بار بات کی ہے بروقت الیکشن سے ہی بہتری آئے کی ہے ہماری توقع ہے کہ الیکشن میں لیول پلنگ فیلڈ ہو یعنی کہ یہ لیول پلنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں پنجاب کے اندر میں ویٹی پیپلز پارٹی کے درمیل سے خلاص ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور پھر سے دبائی جو ہے وہ سیاست امرکز بنا ہوا ہے نواز شیب وہاں پر موجود ہیں آسف درداری صاحب وہاں پر چلے گئے بلاور بھٹو صاحب درداری وہاں پر دبائی کے اندر ہیں تو یہ تینوں بیٹھ کر وہاں پر کچھ معاملہ جو ہے وہ تیہ کریں گے اور یہ پاکستان جو ہے وہ اسطح فیصلہ کم دور کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے دوسری جانب جناب میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ عام انتخابات سے قبل جو دادو کے جتوئی خاندان ہے انہوں نے جناب پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق بزرالہ سیند اور پی ٹی رینما لیاقت خان جتوئی کی پیپلز پارٹی سے معاملات جو ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی پاکستان دنگیر صاحب کو ایسا تھے تو یہ جناب یہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں تو یہ اس وقت بڑا دچکہ بھی ہے اگر آپ اس وقت پاکستان دنگیر صاحب کوئی تو یہ کہنا جناب غلط نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بھی اگر آپ یہ جائزہ لگائیں کہ عمار خان صاحب کیا مقبولیت کم ہوئی ہے تک اگر یہ اسمبلیاں بروقت تحلیل کر دیں گے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی کہ تین ماہ کے اندر الیکشنز ہوں گے اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ان تین ماہ کے اندر عمران خان صاحب کو یہ کیا کنارہ کر دیں گے اور اگر عمران خان صاحب کو مائنس بھی کر دیں گے یہ پاکستان دریقے انصاف پر ووٹ بینک توڑ پائے ہیں یہ ایک بہت پڑا سوال ہے پاکستان دریقے انصاف جو بلے گانے شاہر ہیں پاکستان کی عوام نے اس کو پر ٹھپے لگانے ہیں دھراد بھر ٹھپے لگانے ہیں اندلی بھی ناکام ہو جائے گی میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں تو اس وجہ سے یہ انتخابات کو ڈلے کرنا چاہتے ہیں یہ ڈلینگ ٹیکٹرس اعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جتنا ڈلے کرتے چلے جائیں گے پاکستان کی عوام ان سے اترین افرت کرے گی اور یہ پہلے بھی دیکھ لیں گے پاکستان کی عوام ان سے کترین افرت کر رہی ہے یہ ذرا نکلیں باہر دیکھیں کہ ان کی جمہوریت کا جنادہ رکل رہا ہے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کیا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں افرت کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس ساری صورتی حال میں جب یہ ہار گئے ہیں ایسات کی جنگ ہار گئے جناب یہ انتخابی اگر آپ اکھاڑے میں دیکھیں یہ ہارے ہوئے ہیں اگر آپ جناب بیسے دیکھیں کہ ایمان خان کو انہوں نے قتل کر رہے ہیں سادشکی پاکستان کے عوام ایمان خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نو مائی کروایا پھر بھی پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہونے کیا جارہا ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ایمان خان کو قتل کر دو جو یہ حکم جاری ہوا ہے جو آڈیو لیک ہوئی ہے میں نے اس کا پوست مارٹم کہنا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونے کیا جارہا ہے خان صاحب کی جو گردتاری ہے اس کے اوپر بھی جناب انہوں نے پورے پلانز جو ہے وہ تیار کر لی ہیں اور کل کیا ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا بلکہ حکم جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے یہ اس وقت بہت امپورٹن دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں بنی گالا جو ہے اس کو بھی جناب محاصرک اندر لیا گیا ہے جناب سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان خان صاحب کی جو وکیل ہیں انتظار پنجوتھا صاحب انہوں نے آج جج ہمائی دلاور کے سامنے بڑے سخت ریمارکسی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کاغزاق تک نہیں دکھائے جا رہے کہ کیا اس طرح سے سماج چلے گی توشہ خانہ کے کیا اگزتات نہیں چلا رہے کہ آپ جج جو ہے وہ اس طرح سماج چلائے گا کہ جج اس طرح سے فیصلے کرے گا اور آپ جج کی کریڈیبلیٹی کا اندازہ لگائیں کہ جج جو ہے وہ پاکستان پریکی انصاف کے وقلہ کے خلاف اسلامباد آئی کنٹوں نے چلا گیا اور پھر جناب جج سے جب یہ سوال پوچھا ہے ایمان خان صاحب کے وکیل نے جج نے انتظار پنجوتہ صاحب کو کہا شٹ اپ انتظار پنجوتہ نے کہا یو شٹ اپ یہاں پر جناب لڑائی بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ ایک جج جو ہے وہ کس طرح سے بائس نس دکھا رہا ہے اور ایمان خان صاحب کے خلاف وہ بگ سے امران جو ہے اس کی بماری ہے اور آپ نظام انصاف کو دیکھیں کہ یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے جناب کسی کو ہوں بھی دکھانا ہے اور یہ اللہ پالا سے خوف جو ہے ان کا اٹھ چکا ہے تو جناب میں آپ کو سب سے پہلے بتانا شرطوں کہ ایمان خان صاحب کو قتل کرنے کا حکم کس طرح سے جاری ہوا ہے جناب اتا تارٹ صاحب جو ہیں آج ان کی حوالے سے جو ان کی تصابیر چل رہی ہیں کہ وہ ایمان خان صاحب کے ساتھ عدالت کے اندر جو ہیں وہ پیش ہوئے ایک ہی دارت کے اندر تھے اور پھر وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے اس ساتھ ایمان خان صاحب کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ تصویر جو ہے وہ بڑی ختمناک تھی اور پھر وہاں پر جب ایمان خان صاحب دارت کے اندر پیش ہوئے ایک تو آپ نے دیکھا کہ جیوڈیشنل کامپلیکس میں ایمان خان پر حملہ کیا گیا بہت اللہ پھینک کی گئی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا کہ ایمان خان صاحب جو ہیں وہ جناب ان کو یہ میسیج دیا گیا کہ خان صاحب آپ جتنا مرضی یہ سیکیورٹی حصار بنا لیں آپ جتنی مرضی جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ لگا لیں آپ کو ہم یہاں سے بھی قتل کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ کچھا کچھ عوام بھری ہوئی تھی اور آج جب ایمان خان صاحب جو ہیں وہ اس عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں جو ہمارے دلاور کے وہاں پر جو ہیں وہ ساری جو تاترد صاحب ہیں وہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آل ایڈی پیش ہوتے ہیں تو جناب اندر پر ان کی کوئی کیس لگا ہو تھا نہ ان کو بھی معاملہ تھا وہ کیوں وہاں پر پیش ہوئے تھے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور پھر کمرہ عدالت کے اندر بھی نقاب پوچھ لوگ تھے کمرہ عدالت کے باہر بھی نقاب پوچھ لوگ جو ہیں وہ موجود تھے تو وہ کس کام کے لیے آئے تھے یہ بہت بڑا سوال ہے اتاترد کو یقین تھا کہ آج ایمان خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے تو لہٰذا وہاں پر ایک بہت بڑی سادش کرنے کے جو ہے وہ گنونک انکوشش کی گئے تھی لیکن وہ ایمان خان صاحب نے اس سادش کو انقام بنایا ایمان خان صاحب نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور اتاترد ان کو بغیر دیکھے وہاں سے وہ چلے گئے اور نہ کوئی کسی بھی کسی بھی بات انہوں نے کی اب جناب اتاترد کی جو آڈیو ہے وہ آج ان کی لیک ہوگی اور اس میں وہ کس طرح سے ایک پوری ایک سادش کا بھانڈا ان کا پھوٹا ہے توشا خانہ کیس میں شبار شیف کی معاونے خصوصی اتاترد کی مبینہ آڈیو کمرہ دلت کندر سنا دے گئی اب یہ اگر ایسے سمجھے کہ شبار شیف صاحب اور پورا وزرازم ہاؤس کے اندر یہ سادش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تو یہ کہنا خلط نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف یہ وکلا نے جب معاونے خصوصی اتاترد کی آڈیو کمرہ دلت کندر سنائی تو چیرمن پیٹی ایمان خان اور اتاترد بھی وہاں پر موجود تھے اور مبینہ آڈیو میں اتاترد کو یہ کہتے ہو اس سنا جا سکتا ہے کہ کل دس بجے سب میرے دفتر جمع ہوں یعنی کہ کل انہوں نے جو ہے وہ آج کل انہوں نے بات کی اور آج انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارے لوگ جو ہیں میرے پاس آج ہیں ہماری عدلت میں حاضری ہونے چاہیے میں لہور کے دوستوں سے بھی درخواست کروں کیونکہ وہ دو تین روح توجہ دیں اور پیٹی اے کے حاضری زیادہ ہوتی ہے وہ بہت بدماشی کرتے ہیں ہماری حاضری عدلت میں زیادہ زیادہ ہونے چاہیے اور کل انہوں نے دفتر میں اکٹھے ہو کر جوڈیشل کامپلیکس نکلیں گے عدلت میں کل اکٹھے ہو کر حاضری دکھانے چاہیے اتاترد نے کہا کہ پیٹی اے ہی بدماشیوں کی طرح دندراتے ہیں اور ہمارے دو لوگ ہوتے ہیں ابھی ہم حکومت میں ہیں تو یہ حالات ہیں تو جناب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اکٹھے کر کے وہاں پر یہ خونی سادش رچا رہے ہیں جیسے جوڈیشل کامپلیکس میں پہلے امار خان کو قتل کرنے کے سادش ہوئی تھی وہاں پر جیسے پہلے نکاب پوچھ لوگ آئے تھے انہوں نے جناب جو کچھ کیا تھا سارا کچھ آت کے سامنے ہیں تو اب اتاترد جو ہیں وہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں کہ امار خان صاحب جو ہیں ان کو جناب یہ گرفتار کروائیں ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کے کوشش کریں وہاں پر جناب کوئی مرتدہ بھٹو ٹائپ موڈل جو ہے امار خان کو قتل کرنے کے سادش ہو رہی تھی تو یہی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چارہ تھا کہ اتاترد وہاں پر کیا کرنے آئے تھے نکاب پوچھ لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے اور کیا سارا معاملہ ہونے جا رہا تھا آج امار خان پر جو ہے وہ بوتل بھی پھیک گئی تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ امار خان صاحب یا تو پیچھے ہٹ جائیں یا پھر جناب ہم ان کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں تو یہ آج آخری میسج جو ہے وہ خان صاحب کو دیا گیا ہے اب جناب آخری چوبیس کھنٹی جو ہیں وہ بڑے فیصلہ کن ہیں یہ جناب ڈیسائسیف بھی ہیں یہ کس طرح سے ڈیسائسیف ہیں کہ دیکھیں امار خان صاحب دو سے تین دن جو ہیں وہ بنی گالا کے اندر رہیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب امار خان کی گرفتاری کا وقتان پہنچا ہے یہ کس طرح سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ بہت بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ بڑے فیصلے کیا ہیں کہ سینڈ کام کا چیف جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ آج جی ایچ کیو پہنچا انہوں نے جنرل آسیمنی سے ملاقات بھی کی نگران حکومت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں پاکستان ایک فیصلہ کم دور سے گزر رہا ہے تو وہیں پر جناب امان خان کو قتل کرنے کے سادش کیا سارا معاملہ ہے اور آج امان خان کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم بھی جاری ہو چکا ہے میں ادر آپ کے سامنے یہ خبر بھی جناب رکھ دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے الیکشن کمیشن کا امان خان کو گرفتار کرنے کا حکم تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس میں امان خان سابق وزیر ودر اطلاعات جو ہیں بباہ چودری کہ نقابل زمانت وارن گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیا گئے ہیں اور اسود عمر صاحب ان کے خلاب بھی کیس کے سماعت ہوئی تھی پوپال چودری صاحب کی خلاب بھی ہوئی اور امان خان صاحب کے خلاب بھی ہوئی ممبر سن نرساد دورانی کے سربراہی میں چار کمیشن نے سماعت کی اور جناب انہوں نے یہ بتایا کہ امان خان صاحب یہاں پر اپنی حاورین نہیں دیتے تو لہٰذا ان کے ادم پیشی کے حوالے سے نقابل زمانت جو ہیں وہ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور اسلامباد پلیس کو امان خان کو گرفتار کر کے کل دس پجے پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور کل دس پجے تک سماعت کو منتوی کر دیا گیا ہے یہ جناب بہت اپورٹن ہے کہ کل دس پجے خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بنی گالا کے امینر کیا سر ہوتے حال ہے کیا سارا معاملہ ہے یہ جناب الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اب امان خان صاحبی کل گرفتاری کیا ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ بہت اہم سوال ہے لیکن جناب یہ ساری چیزیں میں آپ کو سامنے رکھی ہیں کہ جناب یہ خونی سادیشی جو ہیں وہ رچائی جا رہی ہیں اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیالے کی گا اور اس سے انگل آپ ناظمی خیلقہ نے اللہ نگے بان پاکستان سندھا بات